رائزنگ پاکستان پاکستان انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا اثر آپ کی شخصیت پہ ضرور ہوتا ہے اگر نیگٹیو لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے بات آپ بھی نیگٹیو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک ایسا پروسس ہے کہ جب آپ نیگٹیو ہو رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نیگٹیو ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہ آپ کمپلین سٹارٹ کر دیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ شاید اتنی میٹر نہیں کر رہی ہوتی لیکن جب آپ پوزیٹیو لوگوں میں رہیں گے تو آپ گریٹ فول ہونا سیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی میں کتی پیاری پیاری چیزیں اور بھی ہیں جو نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے لیکن جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہی اچھا ہے وہی آپ کے لیے ہے اور آپ اسی کے آپ کو شکر گزار ہونا آپ کو ضروری ہے زندگی آپ اچھی سی بات سے اچھے سے آج کے پروگرام کا جو ہم نے آغاز کیا بہت اچھی سی بات ہے اچھی سی بات یہ کہ مجھے شیخ سادی کے ایک حقائط جاتا گی چھوٹی سے حقائط ہے شیخ سادی کے ایک حقائط ہے کہ ایک شخص ہے اس کی آنکھوں میں ایک مرض آ جاتا ہے تو وہ جب جاتا ہے اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اسے ڈاکٹر نہیں ملتا وہ جانوروں میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو جب جانوروں کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے کہتا ہے بھائی میں جو ہوں جو حکیم ہوتا ہے کہتا ہے بھائی میں جو ہوں جانوروں کا حکیم ہوں تمہارا علاج نہیں کر سکتا ہے کہتا ہے یہ آنکھ میں تکلیف ہے تم میری آنکھ میں دوائی ڈالو اسے آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے تو نابی نہ ہو جاتا ہے مسئلہ کازی کے پاس چلا جاتا ہے اور کازی سے کہتا ہے ہے کہ اس نے محصد زیادتی کی ہے اور اس کا یہ اضالہ کرے کازی کہتا ہے کہ رائٹ پرسن اس فور در رائٹ جوب آپ کی اپنی چوائس ہی آپ گئے ہو تو ایک گدہ جب جائے گا اس کے پاس تو گدے کے ساتھ یہی ہوگا سو ہمیں اپنی زندگی میں جو چوائسز بننی پڑتی ہے نا دہریز رائٹ پرسن پور در رائٹ جوب تو اپنی چوائسز کو ہمیشہ رائٹ رکھیں خیر یہ تو ایک حقائط بہت سادھی ہوگی ہے دن بڑے خوبصورت ہیں اس لیے کہ بہت سارے حالات جب مشکل ہوتے ہیں نا تو یقین جانیے جب مشکل حالات ہوتے ہیں اس وقت انسان کا بیس جو باہر نکلتا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو مشکل حالات ہیں تو اس میں سے بیسٹ آپ کو خود نکالنا ہے دلیر لوگ وہی ہوتے ہیں جو مشکلوں میں بھی مسکراتے ہیں آج تو خیر دن بھی ایک خوبصورت دن ہے مزید خوبصورت بناتے ہیں آپ کو پھلا بارش بھی جلد رنگ بجا رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اسلامباد کا موسم بہت اچھا ایم شور کہ پورے پاکستان کا موسم اس وقت آئی ہوپ جیسا کہ آج اسلامباد کا موسم ہے اسی طرح سے پورے پاکستان کا موسم اور موسم کا بھی آپ کے موٹ پر بہت اثر ہوتا ہے تو اس اچھے موٹ کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور اگر جن کا موٹ اچھا نہیں ہے جن کو لگ رہے کہ اچھا جی ہمارے علاقے کا موسم اچھا نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو رائزنگ پاکستان میں آج جو ہم چار چان لگائیں گے وہ جناب آپ کا موٹ بہت اچھا کر دیں گے سب سے پہلے آپ کے لئے لے کر آئیں گے پیارے پیارے بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے بھی اور بڑے بچوں کے لئے بھی ہم لے کر آئیں گے آج کارٹونز اور آپ کو آج ہم کارٹونز دکھائیں گے لیکن ساتھ میں ضرور ہمیں بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو کارٹونز کیسے لگتے ہیں اور ابھی تک ہمیں میسیجز وہ والے ریسیب نہیں ہوئے جہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ کارٹونز دیکھتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اب یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ پہلے جب ہم یہ سوال کرتے تھے تو لوگ بچے جو بتاتے تھے کہ اچھا جی ہم سکول جا رہے ہوتے ہیں تو اس رائی پہ ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تیاری کر رہے ہوتے ہیں سکول کی اب مقصد یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں کیا آپ صبح جاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ چھٹیوں میں صبح دیر سے جاگنا اچھی بات نہیں ہے رائزنگ پاکستان بھی اسی لیے ہم نے اتنی صبح صبح رکھا ہے کہ آپ سب صبح صبح جاگیں اور صبح صبح ایک اچھا سا اچھی اچھی انفرمیشن لے کے اپنے دن کا آپ آغاز کریں اور پروڈکٹیو رہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کیا ہے آج بڑے مزے کا آج ایک سیگمنٹ ہونے لگا ہے پورے ہی رائزنگ پاکستان بہت زبادست ہے کچھ نوٹ کیا ہمارے سٹ کا اگر اس کو چھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور دکھائیں جے ہمارے سٹ پہ ایک چیز آج موجود ہے ہمارے سٹ پہ آج جناب یہ دیکھیں یہ کیا موجود ہے ہمارے سٹ پہ آج یہ پیانو موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے جتنے میوزک لورز ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آج ورڈ میوزک ڈے ہے اور جب ہم میوزک کا تڑکہ ویسے رائزنگ پاکستان میں لگا رہے ہوتے ہیں پاکستانی میوزک انڈسٹری فلم انڈسٹری اور اپنے لیجنز کو ٹریبیوٹ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ورڈ میوزک ڈے کی بات نہ کریں تو آج ہمیں جوائن کریں گے ورڈ میوزک ڈے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں مزید پاکستانی میوزک ڈے کے بارے پاکستانی میوزک ڈے کو اور اس کے علاوہ جو پوری دوریاں میں جو میوزک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ریلیٹ بھی کریں گے اور پاکستانی میوزک کو ہم دوبارہ سے آج یاد بھی کریں گے آج ورڈ میوزک ڈے پہ آج ہم نے دعوت دیا جی حارون شویپ صاحب کو جو کہ پتا ہے ہمارا ریگولر سیگمنٹ کرتے ہیں میوزک کا لیکن اس کے ساتھ آج ایک ایڈیشن ہے اور بہت زیادہ ایڈیشن ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں جی سمیرہ الطاف ان کا ساتھ دیں گی ہم حارون جو ہے وہ باتچیت کریں گے سمیرہ جو ہے ان کے ساتھ پیارے پیارے ہمیں گانے سنائیں گی بہت اچھی ان دولوں کی پرپریشن چل رہی ہے ابھی میکپ روم میں دیکھ رہی تھا ہم نے کہا ہم تیاری کریں جی سمیرہ پریکٹس کر رہی ہیں حارون اپنے نوٹس تیار کرے کہ کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں تو آج بڑا مزے کا سیگمنٹ جانے لگا ہے میں تو بہت ایکسائیٹ ہوں آپ ایکسائیٹ ہے دیکھیں میوزک تو جو ہے نا وہ تو آپ کی طبیعت کے اگر آپ کے اوپر غلومی ہیں یا برا فیل کریں یا اداس فیلنے تھا آپ موسیقی میں جا کے پناہ مانگتے ہیں موسیقی کے لئے مجھے فوق موسیقی سے بہت لگا ہوا ہم اس پر بھی بات کریں گے اور ایک سنسٹیو ایشو ہے جہاں پر زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں ماں پر تکالیف بھی ہوتی ہیں ایک سنسٹیو ایشو ہے پولیو جو ہے ایک بڑا سنسٹیو ایشو ہے اور پاکستان نے اس کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے پچھلے چودہ ماہ میں مگر اب کچھ کیسیز آئے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر شہزاد بیک صاحب کو جو کہ پولیو ایڈیکیشن کے نیشنل کارڈینیٹر ہیں ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ ہم جان سکیں کہ یہ جو پولیو ہے اس کے صدباب کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ جو پولیو ڈراؤپس ہیں اس کے بارے جو میٹس ہیں ہم ان میٹس کے بارے میں بھی ان سے پوچھ سکے تاکہ ہماری تسلیح ہو سکے سو ان کے ساتھ بھی ہماری ڈیٹیل میں گفتو گو ہو گی باقی تو آپ ڈیٹیلز بتا چکی ہوئی ہیں بھرکل جی اور ہمارے سوشل میڈیا سیگمنٹوں کا سوشل میڈیا سیگمنٹ میں آج ہمیں ضرور بتائیں ورڈ موزک دے کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ میسیجز ہیں تو وہ ہمیں ضرور سند کریں ہمارے جتے بھی کانٹیک کرنے کی تفصیلات ہیں وہ اس پر پروگرام میں ابھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈسپلے ہو رہی ہیں آپ ہمارے ووٹس اپ پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ آج ورڈ موزک دے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خیالات ہیں آپ سپیشلی پاکستانی میوزک انڈسٹری کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور آج آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگر فرمائش ہو تو ہم حارون اور سومیرا سے یہ بھی کہیں کہ آج ہمیں سپیشلی سومیرا جگائیں گے تو سومیرا سے ہم فرمائش بھی کر سکیں تو چناب آج بہت ایکسائیٹ میں تو بہت ایکسائیٹی ہوں تو میں چالیوں کہ جلدی جلدی پروگرام شروع ہم چلتے بریک کے جانب بریک جب ہم واپس آئیں گے تو پیارے پیارے بچوں کو دکھائیں گے پیارے پیارے کارٹونز کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے جی رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان ویلکم بیک تو رائزنگ پاکستان خوش آمدید زناب اور پیارے پیارے بچوں کے لئے کارٹونز تو ہم لے کر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج تھوڑے سے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے ہامون کے کس طرح سے جب برسات کا موسم ہوتا تو اس کی کچھ یادیں تھی تو ہم دونوں بھی بچپن میں اپنے چلے گے کاغذ کی کشتی بلکل ایسا ہی ہے وہ کشتی یاد ہے جس پہ ہم نا وہ پانی میں کشتی ہوتی تھی اور پھر ٹن کی بنی ہوتی تھی اس کے اوپر ہم نا ایک مومبتی جلاتے تھے مومبتی رکھتے تھے اس کے آواز بڑے مزے کی ہوتی تھی اس وقت کیونکہ بہت اس طرح کے موڈرن کسام کے کھلونے نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم ان چیزوں سے بہت خوش ہوا کرتے تھے اور جب وہ آجاتی تھی کشتی جس کے پاس ہوتی تھی تو اس کو بڑا ہی کوئی الیٹ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی اتنے پیارے پیارے کھلونے ابھی جیسے ہوتا ہے کوئی بڑا سا کھلونے کوئی زبادر جو بیٹری سے چلتا ابھی بھی ہم بنا لیتے ہیں آپ پتا ہے کہ کاغذ کی کشتی وہ بنتی ہے میں وہ بات کریں وہ جو مومبتی جلاتے تھے ہم بڑھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا سگمنٹ کے جانب تو ابھی ہم آپ کو خودہ حافظ نہیں کہہ رہے آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی اپنی رائے دے سکتے ہیں ہم پڑھیں گے سوشل میڈیا سگمنٹ کے جانب سب سے پہلے پیکچر آپ کی آئیٹ کریں گے آج ہمارے پاس پیکچر سی اور ان کے ساتھ کچھ میسیجز ہیں وقت کی کمی کے باعث میسیجز ہم الگ سے شامل نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے پیکچر ہمیں اسی وہ یہ جی ریحان نے ہمیں ڈسٹرک سانگھر سے پیکچر بھیجیے آئیے دیکھتے ہیں آج ہمیں اسے خوبصورتی موسم کی بات کریں موسم کی خوبصورتی کی تو اس میں گرینری، بادل، کھیت، پانی پانی تو کمیں بہتا ہے کھیتوں کو جو پانی جاتا ہے یا پانی نکالتے ہیں اکسر کوئیں بھی ہوتے کہ ہی جگہ پہ جو کنال سے ہوتے ہیں اسے بھی نکلتے ہیں اور یہ بنا کہتے ہیں پنجاب میں تو اس پہ یہاں پہ لوگ چل کے جاتا ہے کھیتوں کے کنارے ایسے ہی حریانی دن حضر آئے سندھ ہمارا بہت خوبصورت بہت خوبصورت لوگ بہت خوبصورت شکریہ 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 سلام آباد سے ہمیں میسیج بھیجا ہے مورننگ ویو اچھا جی ویو دکھایا جائے اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک میسیج بھی بھیجا ہے چھوٹا سا وہ بھی ہم شامل کریں گی سلام آن کہتے ہیں آفائن سٹردے مورننگ ان اسلام آباد آفائنٹ فارا ووک انتوک دس پیچر سپیشلی توسیند تو سوشل میڈیا سیگمیت آفرائزنگ پاکستان شکریہ 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 آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کچھ پہاڑوں کی سہر ہمیں آج کروانے والے ہیں چاہ لیں جی پہاڑوں کی سہر یہ ہے جی انہوں نے شہر نہیں بتایا اچھا جی نہیں نہیں شہر ہمیں بتایا وہ ہے یہ سندھ کے شہر تھر سے انہوں نے ہمیں پکچیز پیچھے جی تھر کی تو یہ اپنی خوبصورتی ہے اگر آپ نگر پاکر چاہیں تو وہاں پہ کیا نظاریں ہیں اور اگر بارش ہو جائے تو تھر جیسا خوبصورت مظر آتا ہے بلکل بلکل کیل تھر کے پہاڑ اور ایرے با کیا بات ہے یہ اسی مور لائک پوٹھو آ رہا ہے سہرہ کی آوازیں اور پھر وہ موسیم ویسک یاد آ گیا دوبارہ کیا آ ریشما اور بلکل اور ایرے بلکل بلکل شہر زیرا ہے دوبارہ کیا ہے ہے تو پیٹ پر چاند ہے ہونا شاید ہی چاند میں پسند کروں گاں رہے گاں بلکل شکریہ ہے lieح ضاق کنا نے ہمیں اپٹا بات سے پیچھ بیجھی تھی آئیے دیکھتے ہیں عبداللہ hasdi نے ہمیں اپٹا بات سے پیچھ بیٹی ہی ہمارے سال ہمارے سال اچھا جی چانگلا گلی کے پیچھer سے آرکس رہا درخت کا پانی میں اچھا اکسر سی پچھر ہاتی ہیں اوٹا کر کے دیکھیں سیدھا کر کے دیکھے ہے ایک لگری ہوتی ہے ایک جسی لگری ہوتی ہے اچیسی لگری ہوتی ہے its level isn't it کیا بات ہے کبھیل چیام کا منظر شکریہ جی شکریہ جی نام اور شہر نے ہمیں بتایا ہمیں لیکن کچھ ڈروئنگ کے پیکچر سے دیکھتے ہیں نام شہر ضرور بتایا کریں شکریہ جی ہے ڈروئنگ بورٹ ہے ایک ایڈیو وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ سمین ایڈیو میرے چیلنج کر رہے ہیں گیس کریں آپ گیس کریں رومی کا جو اپنا کیا خوبصورت ویلڈک درویش جو ہوتے ہیں واو اس میں سورج بھی ہے اس میں سورج مکھی بھی ہے اس میں مور بھی ہے چوتھے پہ پہنچتا تھا تصویر کزر گئی آگے چلتے ہیں بالکل جی آگے کے چلتے ہیں خاتم ہوگی ہمارے پاس کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے آج تو ہم نے سوچا کہ وعدہ ہم ضرور پورا کریں گے کہ آپ کی پکچر آپ کے میسیجز کچھ ہم شامل کریں گے جتنا ہو سکا ہم نے کیا کل جو ہے وہ باقی لوگ جو میں پکچر بھیجیں گے ہم ضرور شامل کریں گے آپ سب لوگوں کا سمیرہ حارون اور شامل آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک مطبع پھر سے ناظرین ہم جائیں گے بریک کے جانے بریک جب ہم واپس آئیں گے تو آج ایک بہت ہی سنسٹیف ایشو پہ بات کریں گے سنسٹیف ایشو اس وجہ سے ہے کہ لاسٹ فورٹین منز میں ہم نے دیکھا کہ پولیو کا کوئی کیس ہمیں نہیں نظر آرہا تھا لیکن اب اچانک سے دس سے بارہ کیس دوبارہ سے ہمیں نظر آنے لگے تو ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان میں اس ایشو پہ بھی ہم بات کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کیا اویڈنس کم ہے کیا کام اس لیبل پہ نہیں ہو رہا یا اگر کام ہو رہا ہے تو اس کو مزید بہتر کس طرح سے کیا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہم نے دعوت دی ہے جناب آج ڈاکٹر شہزاد بیک کو کہ وہ ہم آج بات کریں آپ جو ہیں وہ نیشنل کارڈینیٹر ہیں پولیو ریڈکیشن پروگرام کے تو آج آپ ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے کیا گیپس ہیں جن کو ہم فل کر سکتے ہیں کیا وجوہات ہیں جن پہ ہم آج بات کر سکتے ہیں اور مل کر ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں اس سب پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد کہیں مجھ جائے گا یہ ہرائزنگ پاکستان